السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی افقہ و قولی لاسٹ ٹیم ہم نے بات کی تھی فیزیکل ایکٹیویٹی کی کوئی اگر آپ کا انپوٹ کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہے سب سے مشکل ہے بیٹھنے کی عادت ہے نا ہمیں بہت زیادہ تھوڑا تھوڑے باکنگ سچے جیسے میں آپ کو کہا تھا سچے پوائی آپ کریں گے تو آپ کی سیتھیں بہتر ہوں گی تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی آپ کے لیے بہت سے کام کرنے زیادہ مشکل ہو جائیں گے تو اس کے اوپر بہت زیادہ تبجھو دینی ہے آپ دیکھیں کہ ایکسر لوگوں کو جب دل کا دورہ پڑتا ہے اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کو صحت کو ٹھیک کرنا ہے اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑا تو آپ جی ٹریک پہ بھی جا رہے ہیں باغ بھی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں اگر ہم پہلے ہی کوئی اچھا فیصلہ کر لیں اپنے لیے تو زیادہ زندگی جو ہے وہ بہتر اور آسان ہو جاتی ہے ہم نے نیچوشن کے بارے میں بات کی ہماری خوراک کا ہمارے ساتھ کیا اہم تعلق ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے پھر ہم نے اس کے بعد بات کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی ہمیں حرکت میں رہنا ہے اللہ تعالی نے ہمارا جسم بنایا ہے جو جوائنٹس ہمیں دیئے ہیں جو مسلز ہمیں دیئے ہیں جو اٹیچمنٹ سے ہم کی وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سوئے رہیں لیٹے رہیں یہ حرکت کے لیے ہمیں سارا جسم بھی ہے اس لیے جب ہم حرکت نہیں کرتے تو ہم زیادہ مشکلات میں آ جاتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ نیند کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ نیند کا مسئلہ اب زیادہ بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ایک چیز آپ نے سمجھ دی ہے کہ ہماری باڈی کا ایک ریدم ہوتا ہے نیند کا اس کو سمجھنا ہے جب تک ہمیں وہ نہیں سمجھ آتا ہم یہ احساس ہی نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے ساتھ کیا ظلم اور سیادتی کر رہے ہیں دوسرا ہمیں سمجھنا ہے کہ اپنی نیند کو ہم کیسے ٹھیک کریں اب اس سلسلے میں ہمارے نیند کے بارے میں بہت سارے میٹس ہیں دماغ میں سوچیں ایسی گھوسی نہیں ہے کہ ان کو ہم نکالتے ہی نہیں ہے مثلا زیادہ تا لوگوں کو لگتا ہے کہ سونے کا مطلب ہے کہ میں نے وقت زائع کر دیا اگر میں زیادہ جاغوں گی تو لگے گا کہ جی میں بہت پروڈکٹیو انسان تو ایسی بات نہیں ہے جو لوگ جس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضرورت رکھی ہے کہ وہ سوئے اور ہم اس وقت سوتے نہیں ہیں تو ہم کوئی بات ہے کہ جو عبد ہونے ہیں اللہ کا وہ نہیں بن رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی آیات میں بار بار آتا ہے کہ دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا گیا دن میں کہا گیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور رات سکون کے لیے اور اس میں کہا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہت سی نشانی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ رات کو سوتے وقت کہ کتنے لبے ہمارے لیے ایک ریچولز ہیں کہ ہمیں کتنے عذکار ہیں جو کرنے ہیں کتنی پریپریشن ہے جو کرنی ہیں یعنی رات کے سونے کو اور رات کے کام کو صحیح استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اصلاً کوئی کام ہم نے ٹائم پہ نہیں کیا یا کوئی ضرورت بڑھ گئی ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کے لیے اچھی پلاننگ کریں کہ صبح اٹھ چائیں صبح کام کریں ہم صبح کے وقت کو زائع کر کے رات کو اپنی نید کو کمپرومائز کر کے سارا کام کرتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں آپ کا ٹیسٹ ہے ایکزیم ہے سولیت بات تو یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے اپنے کام مکمل کرنے چاہیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اب کل پڑھلوں گے بھی دل نہیں چاہ رہا اچھا بھی پڑھتے ہوں اچھا پڑھتے ہوں اب اگلے دن ٹیسٹ ہے تو ساری رات جاڑ کے پڑھنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نید فالتو چیز ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری نید بہت ضروری ہے میرے لگے اور مجھے اس کو ڈیو ایمپورٹنس دینی ہے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم نید کو اہمیت نہیں دے رہے اس کو اپریشییٹ نہیں کر رہے کہ اس کا ہماری صحت کے اوپر کتنا بڑا اثر ہے تو اس کی وجہ سے نہ ہم اموشنلی سٹیبل ہیں نہ ہماری جسمانی صحت اچھی ہے نہ ہماری سوچنے کی صلاحیت اس طرح کام کر رہی ہے جیسے کرنا چاہیے اور یہ بلکل ایک فالس امپریشن ہے کہ رات کو سونے کا مطلب ہے کہ وہ موت کیونکہ اس کو کہہ دیا گیا ہے مینی موت کی طرح ہے ہم سو جاتے ہیں تو وہ تو پھر زائے ہو رہے وقت سب کچھ شٹ ڈاؤن موڈ میں جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ بھی سوچنا کہ کچھ لوگ بڑا فخر سے بات کہتے ہیں کہ میں تو تین گھنٹے سوتی ہوں اور میں بے کل دیکھو فٹ ہوں میں اپنے 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 بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں قریبی لوگوں کو بھی جانتی ہوں جیسی بات کرتے ہیں نواجوانوں کو میں نے بہت یہ بات کہتے دیکھے مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا اگر میں تین چار گھنٹے سو لیکن سائنس اس کے برعکس بات کرتی آپ کا جسم پکار پکار کے چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کا نیند سے بڑا گہرا تعلق ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سونے کا مطلب ہے کہ آپ بڑے کمزور انسان ہے تمہیں آٹھ بجے نیند آ جاتی ہے تم دس بجے تک سو جاتی ہو سیریسلی یہ کیسا انسان ہے جو اتنی جلدی سوتا ہے اور اگر میں کسی سے پوچھوں کہ اچھا آپ کب سوتے ہیں اور وہ کہیں کہ تھوڑا لیٹ اب یہ جملہ ساتا ہے تھوڑا سا لیٹ اتنا لیٹ تھوڑا لیٹ میں کہتیوں چھے کتنا لیٹ تین چار بجے یہ بہت کوملی لوگ بتاتے ہیں تین چار بجے نہیں لیکن میں نیند پوری کر لیتی ہو کب کرتے ہیں سارا دن سو کے یا یہاں سے جیسے کچھ لوگ انسان کو پڑھائی کر رہے ہیں کسی انسٹیوشن میں پڑھے ہیں گھر جا کے دو تین گھنٹے سوے رہتے ہیں تو کیلولا کا کونسپ بھی جو تن کا درست نہیں ہوتا اور ویکنڈ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ اس پر بس سونا ہی سونا ہے گھر والوں کو بھی بتایا ہوتا ہے کہ کوئی ملے ڈسٹرپنی کرے گا میں نے سارا دن سونا ہے اور ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اگر اسیسمنٹ کرنی ہے کسی انسان کی کہ اس کی سلیپ ہائیجیم کیسی ہے تو آپ اسے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ ویک دے میں کس وقت سوتے اور جاگتے ہیں اور ویکنڈ پہ اگر اس میں ڈیڑھ دو گھنٹے سے زیادہ کا فرق ہے تو بہت بڑا ڈسٹر ہے سمجھ رہے ہیں جیسے اگر آپ دنوں میں کہتے ہیں میں سات بجے فٹ ہو کر کیار ہو کر گھر سے نکل آتی ہوں تو چلے ویکنڈ پہ آپ آٹھ بجے اٹھ رہے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ اپنے جسم کے ساتھ اپنے ذہن کے ساتھ اور جہاں جہاں زیادتی اور یہ اپنے بات کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک ریدم دیا یعنی یہ چیز آپ کی کنٹرول میں نہیں جیسے آپ پانی پییں گے اب آپ نے پانی کو حلق سے اتار لیا اب وہ جسم میں جہاں جہاں جا کر جو اس نے کام کرنے اللہ تعالی نے اس کو پروگرام کر دیا آٹومیٹکلی ہوگا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا کہ گردے میں نہیں جانا یا اتنا گردے میں جائے اتنا میری شریانوں میں رہے اتنا میری جگر میں رہے وہ جو اللہ نے اسے پروگرام کیا اس نے وہیں وہیں جانا اسی طرح سے جب ہماری ایک صبح ہوتی ہے اور روشنی ہمیں ملتی ہے تو ہمارا یہ wake up cycle شروع ہو جاتا ہے اور wake up cycle کے ساتھ ہماری باڈی کے جو بہت سے functions ہیں وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو اب ہمارا جسم اس shutdown mode میں جاتا ہے کہ اب جسم کی ایک اور requirement ہے اس کو پورا کرو تو جب ہم اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو اندر بہت سی تباہی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اس طرح relate نہیں کر پاتے آپ کو پتہ ہے کہ one third جو ہماری زندگی ہے ایک تہائی زندگی ہم سونے میں گزارتے ہیں تو اللہ تعالی نے کسی مقصد کے لیے نہیں دیا ہے ہم سویں گے اپنی نیدوں سے پورا کریں گے تو بھی نہیں ہم کچھ کام کرنے والے ہوں گے اور اس پہ مختلف سٹیجز ہیں پہلے ایک لائٹ سلیپ ہوتی ہے پھر باڈی آپ کی ریلاکس کرتی ہے آنکھوں کی مومنٹ چینج ہوتی ہے آپ کا باڈی تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے پھر آپ کی دیپ سلیپ آتی ہے جس میں رپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے ہیلنگ پروسسز باڈی کا شروع ہوتا ہے پھر آپ کی ایک ریپیڈ آئی مومنٹ جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ آتی ہے اور اس میں آپ کو خواب آتے ہیں اور اسی میں آپ کے جو فیر اور جو ایموشنز وہ سیٹل ہوتے ہیں یعنی ہر سٹیج پہ ہماری باڈی میں مختلف اکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں نیند کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے اور یہ وہاں سائیکل بہت دفع ہماری باڈی میں جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سائیکل جو ہوتا ہے وہ نائنٹی تو ونٹوینٹی منٹس کا ہوتا ہے اور فور تو سکھ سائیکلز ہیلڈی سلیپ کے نشانی ہیں کچھ ایکسپورٹس ایسے بھی ہیں جو بتاتے ہیں کس ٹائم پہ سوئے ہیں کس طرح اٹھے ہیں جو لوگ میڈل آف دو سائیکل میں اٹھ جاتے ہیں کچھ دفع ہوتا ہے آپ بڑی ڈیپ سلیپ ہیں آپ کی آنکھ کھلیں لیکن آپ کو بچینی بچینی رہتی ہے کہ میری نیند نہیں پوری ہوئی میں سوئی بھی ہوں گہری نیند میں لیکن آج کچھ تھکنسی اور نیند آ رہی ہے تو وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ میڈل آف دو سائیکل میں اٹھ جاتے ہیں اور اب آپ نہیں سو پاتے ہیں تو ایکسپورٹس ہوتے ہیں جو سلیپ کے پر کام کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے سونا ہے کہ آپ پورے سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہوئے وہ سارے طریقے موجود ہیں تو نیند ہمیں کیسے ہیلپ کرتی ہے سب سے زیادہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کیونکہ اصل بات یہ ہمیں پتا ہے ٹائم پر سونا چاہیے سکرین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے لیکن مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نیند کی اہمیت کے احساس نہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ نیند میری کتنی بڑی ضرورت ہے جب ہمیں یہ نہیں پتا تو پھر ہم اس کو misuse کر رہے ہیں اگر ہمیں یہ پتا چل جائے گا تو ہم خود بخود اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ جو مرضی میرے اطراف میں ہو رہا ہے سراؤنڈنگز میں ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں مجھے ہر حال میں ٹائم پر سونا ہے مجھے اپنی نیند کو کمپروبائز نہیں کرنا اللہ ما شاء اللہ گر کوئی ایسے مسئلہ ہو تو پہلا تو یہ کہ ہماری بوڈی جو ہوتی ہے اس کو رسٹور کرتے ہیں جیلی ہم اتنا کچھ اندر بھی لے جا رہے ہیں دماغی طور پر mentally لے جا رہے ہیں emotionally لے کر جا رہے ہیں physically لے کر جا رہے ہیں تو ہماری بوڈی کی ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ سے چارج کیا جائے کھڑا کیا جائے تو ہمارا دماغ تھنڈا ہو ہماری بوڈی تھنڈی ہو ہماری نیورون سے ہی طرح کام کریں ہماری بوڈی میں جو بہت سارے کیمیکل ریاکشنز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو اس کی ضرورت ہے اور نید اس کو پورا کرتی ہے اسی طرح کچھ چیزوں کو ری سیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ہماری جو کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں کہ ان کو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نید کرتی ہے ریپیئر کا ورث ہوتا ہے کہ جو ہماری ویر انٹیر ہوتی ہے سکن میں ہے باتی آرگنز میں ہیں سمجھے کہ وہ سفائی کا پورا عملہ آجاتا ہے اور بہت سے میکنکس آجاتے ہیں بہت سے ایسے وہاں پر مومنٹ شروع ہو جاتی ہیں ہم سو رہے ہیں ہم ریلاکس ہیں اور ہماری بوڈی کو پورا فکس کیا جا رہا ہے کہ اچھا تین منزلیں ہیں تو میں پندرہ بیس منٹ میں کام کر کے چلی جاؤں گی گھنٹے میں تو آپ کہتے ہیں یہ بہلا کام کم از کم تین گھنٹے یا چار گھنٹے اس کے لئے اندازہ ہوتا ہے تو ہماری بوڈی کے اس پورے پروسس کے لئے میں سات سے آٹھ گھنٹے کے نید چاہیے ہی چاہیے اس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھر اسے طرح سے جو جو انفلمیشن ہوتی ہے ہماری بوڈی میں جو انفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ جو اس کے مارکرز یا وہ چیزیں بڑھے ہی ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کیا جاتے ہیں انٹی انفلمیٹری پروسس وہاں پر سرونگ ہوتا ہے بہت بڑا مسلا جو ہم سب کا موڈز اور مزاج کا انزائیٹی دیپریشن کتنا کومن ہو رہا ہے تو جو نید ہوتی ہے وہ ہمارے ایموشنز کو سیٹل کرتی ہے مینٹل فٹیگ کو ٹھیک کرتی ہے جزباتیت ہم سے جو ہے وہ بیلنس میں آتی ہے اب دیکھیں بچوں کے مامنے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بچہ اگر چڑھا ہوا ہم کہتے ہیں اس کی نین نہیں پوری بھی یہ بھوکھا ہے یہ سویا نہیں ہے وقت پہ اسی لئے تن کر رہا ہے بچے میں ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں لیکن اپنے اندر ہم نہیں ایڈنٹیفائی کرتے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اور کئی تفاہ ہم اپنے اور رشتہ داروں کو بلین کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میری زندگی میں مسئلہ ہیں مسئلہ میں خود کریئیٹ کر رہی ہوں میں ٹائم پہ سو نہیں اسی طرح دل جو ہوتا ہے ہارٹ ہیلتی نہیں رہتا اسی طرح برین آپ کا ہیلتی نہیں رہتا برین کو ہیلتی رکھنے کے لیے جو کانسپٹ میروپلاسٹیسٹی ہے وہ کیا ہوتا ہے میروپلاسٹیسٹی ہی ہوتا ہے کہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کے نیرونز ہیں وہ مختلے طریقے سے کام کرنا شریع کر دیتے ہیں اور آپ کو وہ ہلتی رکھتے ہیں میمری آپ کی بروو ہوتی ہے مثل کبھی کسی نے کوئی چھوٹا سا ویڈیو بنایا جب آپ کو ویڈیو بناتے ہیں تو یہ کانسپٹ رینڈرین کا رینڈرین کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری تسویروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اب آپ کو ایک کمانڈ دیتے ہیں آپ تو چھوٹی چھوٹی اپس ہیں وہ آپ کو پتا نہیں جلتا کی بیک اینڈ پر کیا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اور وہ ٹائم لے کر تھوڑے در کے بعد وہ ایک آپ کو کلپ بنا کر پریزینٹ کر دیتے ہیں یہ سمجھے کہ ہماری بھی جو کچھ ہم نے سارا دن ابزارب کیا ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو وہ نید جو ہے اس کو رینڈر کرتی ہے ساری چیز کو ایک جگہ جمع کرتی ہے کہ کیا کچھ سیکھا کیا کچھ یاد کیا کیا کچھ کام کیا اب جب سارا کچھ وہاں پر جمع ہو جاتا ہے پھر اس میں سے کیا ڈسکارٹ کرنا ہے اس کو دسکارٹ کیا جاتا ہے اور جو رکھنا ہوتا ہے اس کو وہ آپ کے کانشیس برین سے سب کانشیس برین میں سٹور کرتا ہے میموری میں سٹور کرتا ہے تو جو نید ہی پوری کر رہے ان کی میموری میں سٹور ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے خوشی خوشی کا بہت بڑا تعلق ہے جتنا آپ اچھی نید پوری کرتے ہیں آپ سرش ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں آپ کو اللہ تعالی کی نیم پہ زیادہ نظر آتی ہے آپ آپ دل چاہتا ہے آپ بہت سے اپنے معاملات کو اچھی طرح سمیٹ لیتے ہیں انرجی لیول آپ کا بہت اچھا ہائے ہوتا ہے کہ کہاں کا انرجی یو سنی اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو پورا جسم ہمارا متحرک اندر سے ہوتا ہے یعنی بوڈی سوئی بھی ہیں لیکن وہ جو کرمے والے کام ہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے میں کھانا کیا کھایا ہے ہمارا پاراسیمپتیک نروس سسٹم ہارمونز بوڈی ٹیمپریچر مختلف اکٹیوٹیز بہت کچھ سسٹم میں ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں ایسے ایکسپورٹ موجود ہیں جو نیند کے معاملے میں پوری ریسرچ کرتے ہیں سپیشلائز کرتے ہیں اور لوگوں صرف نیند کے معاملے میں گائید لائنز دیتے ہیں تھوڑا لیور سب سے پرائم آرگن اور سلیپ کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اس ٹائم پر لیور نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بجارہ اتنا کام کر رہا ہمارے لیے اتنا کچھ اس کے ساتھ ہم جو ظلم اور زیادتی کرنا ہیں کھانے کے معاملے پینے کے ماملے میں تائم ماملے اس کو بھی تو نیم اپنی پوری کرنی نا تو اس کو ایک سے تین بجے کے درنیان اس نے جو ہے اس کو ریسٹ چاہیے تاکہ ایک تین بجے کے درنیان اپنی اپنی پرفارمنس سترہ سے دے اس کو اپنے فنکشن پورے کرنے اگر وہ نید پوری ہوگی تو پھر بلد سگر کو منٹین کرے گا باقی جو آپ سارے کام ان کو کنٹرول کرے گا نید نہیں اس کی پوری ہوگی ریسٹ نہیں کر سکے گا تو اگر آپ ٹائم پہ نہیں سو رہے تو لیور گیا وہ نہیں ہلپ کر سکتا دوب شروع جائے گا کتنی تیر ہیلت ہیلت کرتی ہے اور آپ کی جو اگر نید پوری نہیں ہوگی تو آپ جو ہرٹ ریٹ ہے اس کے پروblem آپ شروع ہو جائیں گے اسی طرح سلیپ کا بہت بڑا تعلق ہے ہارڈ ڈیزیز سے اور ہائپر تنشن سے بلد پریشن سے ہم کہتے ہیں کہ بلد پریشن کی رجائے پریشانی کے دل سے مجھے نین ہی مصلاح کیونکہ سو ہی رہے تو پریشانی بڑھ ریٹ کیونکہ اپوس کا تعلق رسک جو مائکار انفارکشن ہارٹ اٹیک کا یا سٹوک کا بڑھ جاتا ہے ایسی اپرات میں جو آنیل سو پیشن جلدی یہ مسائل جو ہو جاتے ہیں پری دیجیسٹیو سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں ابھی میں موٹی چیزیں بتا رہی ہی لیکن دیجیل میں بتانا شروع کرو تو آپ تو گھبرا جائیں گے کیا کچھ ہے یہ بھی ہم نے بات کی تی جب ہم نیوٹریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب انسان سوتا نہیں ہے تو ہمارا جو ہرمون جو ہماری بھوک کو بڑھاتا ہمیں احساس دیتا کہ بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے کچھ کھاؤ کھاؤ گھرلن یہ بڑھ جاتا ہے آٹومیٹکل یہ ہو جاتا ہے یہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے آپ کی نیند کھم ہوئی یہ مسئلہ آپ کو آجائے گا اس کے وجہ سے پھر آپ کو بھوک زیادہ لگنا شروع آپ کو مزا نہیں آتا سادے تھانے میں تنگ ہو جاتے آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کچھ اور مجھے مل جائے اور آپ کا وزن بڑھتا ہے مطابا بڑھتا ہے پھر آپ کھا ہی کچھ نہیں رہی ویسے آپ شاید بہت کم تھا رہے آپ بہت کنٹرول کر رہے لیکن کیونکہ نید نید پوری کر رہے تو وہاں پہ کسر پوری ہو رہی وہ آپ کے ہرمون کا اتنا ڈس بیلنس آرہ ہے کہ وہ آپ کو مطابی کی طرف لے جاتے ہیں جساں آپ کا جو ہے وہ ہیلڈی دریقے سے تھانے کو نہ کرتے ہیں نہ اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے کھا جاتا ہے کہ ان کو شکر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو بھنی نید نہیں سی پوری کرتے ہیں اگر ان کی فیمیلی ہسٹری سٹرونگ ہے شکر کی ڈیابیٹیز کی اور وہ نید نہیں پوری کر رہے اور پھر آپ دیکھیں کہ نید میں ٹھیک نہیں ہے یعنی میں نے ایسے افراب نہیں دیکھیں جو کہ کھانا سی کھاتے ہیں اور پھر نید پوری نہیں کرتے پکیج کی طرح آتا ہے جو شکر نہیں کھا رہا پھر وہ نید میں نہیں سی پوری کر رہا پھر وہ physically acted بھی نہیں ہے اور اگلے جو فیکٹر ہیں وہ بھی اس میں سارے ہوں گے تو ہو جائے اسی طرح ہارمونز دیکھ لیں ہماری باڈی میں مختلف ہارمونز کام کر رہے ہارمونز کبھ کہتے ہیں کہ ریلیشنشپ نین کے ساتھ کمپلیکس بھی اس پر بہت ریسرچ چل رہی ہے کچھ ہارمونز بڑھ جاتے ہیں کچھ ہارمونز کام ہو جاتے ہیں جیسے گروتھ ہارمونز جو بڑھ جب ہم اچھی نین لیتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کیلئی ہلتی ہے ضرورت ہوتی ہماری باڈی لیکن اگر ہم نین پوری کر رہے تو گروتھ ہرمونز کام نہیں کر سکتے گا اور یہ مینہ کبتا ہے کہ بہت کام یا بہت سونا جو آپ کو ڈائیبیٹیز کو ڈائیبیٹیز ریٹیز بچہ نہیں ہرہا بچہ نہیں وہ درستل مجھے پریشانی میں نے نہیں نہیں وہ ویسے آپ کا چیلنج یہ بڑھ ہے ہمارا بی کام بڑھ بڑھ نین جو ہے وہ سائیٹوکاین سکریشن ہوتی ہے یہ ہمارے وہ ہمارے ہمارے ہماری ہماری سٹرانگ جو لوگ کتے ہیں ہمیں بار اور ڈاکٹرز بھی اکسر نہیں بتا ہوتے کیونکہ انہوں نے لائف سٹائل کو سٹرانگ پڑھ نہیں یہ ضرور ڈاکٹرز کو پتہ ہے نیند بھی ٹھیک ہونے چھے لیکن ہمارا نزاج یہ ہے دوائی دوائی دو سونے دوائی دو نیند کھولی کھولی پوچھیں گے کہ آپ پر سٹریس کتے ہیں تیسر به پیشنٹ کری cuando streams پیشنٹ پیشنٹ میں پیشنٹ 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 کری تابع کسی دوائی دوائی کھولی کھولی دوائی کھولی سکتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے تو آپ کھانے کو لذت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں ایکسرسائز کو یا کسی بھی اور کام کو انجوئیمنٹ کیلئے کیوں دیکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ ہماری دبائی ہے فود is our medicine جب آپ اس طرح دیکھیں گے تو پھر آپ لذت نہیں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اسے لانگ ٹرم مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے